بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں عصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بارے کے اندر جو ارشادان فرمائے ہیں آج میں پہلی روایت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے یعنی سچے دل سے اللہ تعالی سے معافی مانگے پھر اگر وہ دن میں ستر دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو اللہ تعالی کے نزیق وہ گناہ پر اسرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور میں توبہ اور استغفار کیا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو اور وہ کلمات ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد کرنے چاہیے اور پڑھنے چاہیے وہ کلمات یہ ہیں ہر مسلمان اس کا ورد کرے یہ ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور زندگی بھر استغفار والے کلمات کو اللہ جی دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین